لیکچر نمبر دو اسلامیات کلاس تھری اسلام علیکم بچو آج ہم سبق نماز کی نیکس کتاب خانی کریں گے آپ اپنی بکس اوپن کر لیں چلیں شروع کرتے ہیں نماز کی اہمیت حضرت ابوزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور پتے درختوں سے گر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت کی ایک ٹہنی ہاتھ میں لی اور اس کے پتے اور بھی گرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بوزر مسلمان بندہ جب اخلاص سے اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ پتے درخت سے گر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اشارت فرمایا بتاؤ اگر کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو جس میں وہ پانچ مرتبہ روزانہ غسل کرتا ہو کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کیا کہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال پانچوں نمازوں کا ہے اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے ایک اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد ہے کہ اگر لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کاجر و ثواب معلوم ہو جائے تو وہ اپنی ہزار مجبوریوں کے وابوجود بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے دھوڑ کر آئے قبلہ کی تبدیلی کا حکم شابان دو ہجری میں نازل ہوا جس مسجد میں نماز زہر کے دوران یہ حکم آیا اسے مسجد قبلہ تین دو قبلوں کی مسجد کہتے ہیں یہاں تک ڈیٹ مار کر لیں اپجیکٹیف ورڈز میں آپ کو ہائلائٹ کروا رہی ہوں وہ آپ میرے ساتھ ساتھ ہائلائٹ کریں گے سردی سردی درختوں ٹہنی گناہ پانچ جماعت آپ یہ ورڈز جو ہائلائٹ کیے گئے ہیں ان کو اچھی طرح یاد کریں گے اپنی امی اور باجی کو سنائیں گے اوکی اللہ حافظ ملائم ملائم کام کام دنی کام 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 کیں toe شکریہ ملائم تین